ہاں آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز انخبر اور میں وشنو شرمہ بات کروں گا ایک ایسے لڑکے کی یوپی کی لڑکے کی جس نے پورا امریکہ دہلا دیا ایب بی آئی جو اتنی بڑی ایجنسی ہے فیڈرل بیرو آف انویسٹیگیشن امریکہ کی پوری دنیا میں لوگ اس کا خوف خاتے ہیں اس نے اس کے ہیڈ کوارٹر میں فون کر کے دھمگی دے دی ان کو دھلا دیا ایک مہینے سے وہ لوگ پریشان تھے اب جا کے خلاصہ ہوا ہے اس نے میامی ائرپورٹ کو دھمگی دی اس نے بی آئی ایڈ کوارٹر میں دھمگی دی کہ میں سوسائیڈ بیلٹ پہن کے آؤں گا اور دھماکے کروں گا ایک سینتالیس لے کے آؤں گا ڈھیڑ سارے ٹائم بم بلوست کروں گا اور تب جا کر یہ سب کروں گا کیوں کیوں کیا اس نے ایسا ایک لڑکا ہے کہ وہ اٹھارے سال تین مہینی کا لڑکا ہے اور رہنے والا ہے جالون کا یو پی میں ایک جالون ہے جالون شہر اور بہت چھوٹا ہے ایسے میں وہ لڑکا کیسے اس کو یہ جرورت پڑ گئی یہ سب کرنے کی کیوں کیا اس نے یہ آج خلاصہ کیا یو پی کے ڈی جی پی اوپی سنگھ نے عام طور پر ڈی جی پی بہت کم پریس کنفیس میں آتے ہیں ایسے میں آئے تو یہ بڑی خبر لوگوں نے سوچا ساری میڈیا وہاں پہنچی تب جا کے پتا چلا کہ یہ ایسا ہوا ہے دراصل میں کہانی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ لڑکا اٹھار سال تین مہینے کا اس کے فادر ایک انجیو چلاتے ہیں میڈل کلاس گھر سے ہے بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے اس کے پاس لیکن لڑکا بہت شارپ ہے شاتر ہے بہت تیز دماغ ہے ٹویلتھ میں پڑتا ہے خالی آپ سوچئے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہوگی تو آپ ائرپورٹ فون کرنے کی نہیں سوچیں گے آپ سی بی آئی کے آفیس کی تو بھول جائیے آپ تھانے میں آپ کی حمد نہیں ہے فون کرنے کی لیکن اس نے ایک چھوٹے سے شہر میں بیٹھ کے یو پی کے ایپ بی آئی کو فون کیا میامی ائرپورٹ کو فون کیا اور وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ اس نے پتا جی کا ستر ہزار روپیہ لے کر اس سے ایک ہزار ڈالر کے بیٹکوائنز خریدے پیسہ وہاں لگایا جلدی امیر بننا چاہتا تھا شارپ دماغ تھا اس کا اس نے سوچا بیٹکوائن میں جلدی سے پیسہ کما کے اپنے پاپا کو دکھا دے گا کہ پیسہ کیسے کمائے جاتا ہے اور چھٹکیوں میں لیکن کڑ بڑ ہو گئی بیٹکوائنز میں جہاں اس نے پیسہ لگایا تھا کیونکہ فرجی وڑا چل رہا ہے سرکار کا کوئی نہیں انترن نہیں ہے کسی بھی سرکار کا اور بھارہ سرکار پہلے ہی منا کر چکی ہے بیٹکوائن میں پیسے نہ لگائیں ایسے میں ایسے میں وہ پیسہ اس کا مارا گیا امریکہ کا کوئی بندہ تھا جس کی جریعے اس نے پیسہ لگایا تب اس نے یہ سوچا کہ کیسے وہ اس بندے تک اس کی بات پہنچے یا وہاں کی پولیس اسے پہنچے اس نے یہ سوچ کر اس کا دماغ سن کا اس نے میامی ائرپورٹ کو قریب پانچ کال کیا بی آئی ہیڈکوائٹر میں فون کیا بولا میں میامی ائرپورٹ پہ بم پھوڑ دوں گا میں سوسائیٹ بیلٹ پہن کر آوں گا آپ مجھے پکڑ نہیں پاؤگے یہ نہیں کر پاؤگے اس طرح سے اس نے اکٹوبر کے مہینے میں پوری پانچ کال کی اس کے بعد سب لوگ مجھے کی بات یہ تھی کہ وہ انٹرنیٹ کالنگ کرتا تھا انٹرنیٹ کے جاریے اس نے سب جگہ کے نمبر نکالے ان کو دہل آیا ایک مہینے تک ایب بی آئی پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر باگتی رہی اس کے پھر ایکسپارٹس نے نمبر نکالے انٹرنیٹ سے جو آئی پی ایڈریس نکالا تو جو بھارت کی سب سے بڑی ایجنسی نائے اس نے اس سے سمپرک سادہ اور یہ ساری جانکارے دی نائے نے جمعیداری دی یو پی ایٹی ایس کو یو پی ایٹی ایس کے ادھکاریوں نے جانچ کی اور اس آئی پی ایڈریس کا پتا کیا اور جالاؤں سے اس لڑکے کو ڈھونڈ نکالا یہ الگ بات ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس لڑکے نے ایسا کیا ہے تو کیا ہونا چاہیے حالانکہ پولیس نے اسے حراست میں لینے کے بعد ایٹی ایس نے اس کو چھوڑ دیا ہے لیکن کیونکہ اس نے کسی کا نقصان نہیں کیا کہ اول دھمکی بری کال کی تو وہ جو اوپی سنگھ نے یہ کہا ڈی جی پی نے کہ جو بھی کاروائی ہوگی مقدمہ تو جرور کیا جائے گا لیکن کوشش کی جائے گی کہ لڑکے کو زیادہ سجانہ بغتنی پڑے ایسا کچھ نہ ہونا پڑے اور ساتھ میں انہوں نے یہ میسیج دیا کہ اپنے بچوں پر نجر رکھیں وہ کیا کر رہے ہیں کمپیوٹر پہ بیٹھ کے انٹرنیٹ کی دنیا میں کیا کر رہے ہیں اور انٹرنیٹ پہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس کی ورک شاپ ہونی چاہیے یہ انہوں نے کہا تو یہ آپ بھی اپنے بچوں پر نجر رکھئے کیا پتہ آپ کا بیٹا کل کو دنیا دہلارہا اور آپ کو پتہ نہ چلے بعد میں آپ کی دنیا دہل جائے یہ دلچسپ خبر تھی ویو پی سے آپ کے لئے دیکھتے رہیے باقی خبروں کے لئے انڈیا نیو جو سبسکرائب کر رہے ہیں خبر تینکیو نمسکار